وہ بالکل دیا ہے نے ہر مومنٹ پہ دکھایا ہے چاہے آپ اس کو آئی بیل کے مقابلے لے لیں ایک شورٹ سپین آف انڈیا کریئر لے لیں انٹرناشن کریئر لے لیں اس لڑکے کے اندر نیکس لیول گرٹس ہیں سویرا نہیں ہے انڈیا کے پاس ایسا فنیش نہیں ہے یہ بڑے عرصے بعد یہ لڑکا ملا ہے دس قسم کی پرفارمنس دیکھنے کو ملی اور بھارت کی جو سیکنڈ ان لائن ہے وہ بھی بھرپور ٹیلنٹ سے بھری ہوئی ہے اس لحاظ سے یہ مچ بہت امپورٹن تھا بھارت کے فیوچر ایک پلانس کو سامنے رکھتے ہوئے ٹی ٹوینٹی کرکٹ اور اس فیوچر پلانس میں جو اپنا ایک کلیدی رول جو ادا کریں گے یا جو کیٹلسٹ بنے گے آگے چل کے کلیلی وہ سوریا کمار یاد ہم ہے کیا اننکس کھیلی ہوں نے کیاپنن سے اننکس کھیلی جب دو سو پہ دو سو کرنا ہو اور ایک ریکارڈ چیز ہو اور ایک یاں گین ایک سپیریل سائیڈ ہو تو بریک میں تھوڑی بہت حل چل تو مہ جا دی ہے مگر جو کام نس تھی اور جس انداز سے اس بڑے ٹاسک کو قدر آرام سے چیز کر لیا یہ چھلکتا ہے ابھی ان سے گین گین کے بدلے لینے پکڑ کے گھنٹہ بجا دیا پہلے ٹی ٹی ٹونٹی میں اسٹیلیا کا گھنٹہ بجا دیا ہے یہ اسٹیلیا نے پہلے دو سو نو کیا ہے اس کے بعد سوریا کمار یاد اور شان کشان نے مل کے ان کی پہن نکال لیا ہے بجا دیا ان کا گھنٹہ اب آؤ بہر اب آؤ نا بہر پٹ کمیل کے بچے بہر آج دوسر دن کہہ رہا تھا آم نے اور یہ پاپا رازم گھنٹے کی ٹیم نہیں ہے کہ شرف لیتے جاؤ گے ان کی لیتے جاؤ گے بیٹا یہ لیتے نہیں یہ لینے نہیں دیتے یہ بلکہ پھر جب اُلٹا لیتے ہیں پھر سمجھ جاتا ہے آپ کو ورلک اف ختم ہونے کے چار دن بعد ہی شروع ہی پانچ مچ کی ٹی ٹونٹی سیریز کے پہلے مچ میں بھارت نے آسٹریلیا کو ہرا دیا دونوں ہی ٹیمیں اپنے سٹار پلیئرز کے بینہ بیندان پر اُتھری تھے ٹاوس گواگر پہلے بلے باجی کرتے ہوئے آسٹریلیا نے دو سو آٹھ رن کا وشال سکور کھاڑا کیا جواب میں بھارت نے شوری کمار کی بیالیس گیند میں چار چھکے اور نو چھوکے سے اسی رن کی پاری اور کشن چھتیس گیند میں اٹھاوان رن پانچ چھکے دو چھوکے دو چھوکے کے ساتھیسے وکیٹ کی ان کی ایک سو بارہ رن کی ساجے داری سے انہی دسمالوں پانچ اور میں آٹھ وکیٹ پر دوسر رن بنا کر جیت درج کی رنگو سنگھ چودہ گیند میں بائیس رن بنا کر نواد رہے تیالچ کا پیشہ کرتے ہوئے بھارت کے سب سے بڑے جیت ہے ہم نے میچ بائی بچ میچ بائی میچ میچ بائی میچ رنگو سنگھ کو دماغی دماغی capacity نہیں مطلب if you look at رنگو سنگھ تو ایسا لگتا ہے that he does not know about this pressure he simply does not know about this pressure the way he is in the game نیا پارٹنر آئے جا رہا ہے پارٹنر کو بکپ کر رہا ہے خود جبکہ آپ سنٹر میں کھڑے میں اور آپ پارٹنر کو بکپ کر رہے اور مطلب the kind of poise وہ he's so much into his own game کی میں نے کیا کرنا ہے اردگرد جو ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے پارٹنر جا رہا ہے پارٹنر آ رہا ہے آتا رہے جاتا رہے جس وقت مجھے بلے گا موقع میں نے کیا کرنا ہے میں نے یہ کرنا ہے آخری ball رہ گئی ہے یا دو ballے رہ گئی ہیں یا تین پندرہ سے پندرہ پر گھسیٹ کے لیے آئے نیچے تین ballے آخری رہ گئی ہیں he does not care اور اس کی body language پھر میں ایک دفعہ کہیں آپ کو نہیں دکھا کیا رہ بچ کے کھیل لوں میں تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ ہی قسم کا attitude ہے مطلب وہ attitude واقعی اتنا وہ کہتے ہیں نا effortless لگتا ہے کہ بس جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اس کا pressure کیا لینا وہ بالکل وہ والا attitude ہے بالکل فلادی دماغ ہے سویرا اور یہ آپ کے اندر ایسی نہیں آتا یہ کوئی کوچھ آپ کو نہیں سکھا سکتا یہ انڈیویجل انڈیویجل بیلینز ہوتی ہے جو رنگو سنگھ جو کر رہا ہے نا یہ انڈیویجل بیلینز کے اوپر ہے اور مجھے صرف خوشی یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسی stars آتے ہیں ایسی players آتے ہیں جو اپنا بڑا نام مناتے ہیں لیکن وہ fuse ہوتے نظر آ جاتے ہیں وہ fizzle out ہوتے نظر آ جاتے ہیں لیکن جب آپ انٹرنیشنل کریئر کھل لیتے ہو آپ کے اوپر امیدوں کا مرکز بن جاتا ہے اور آپ اتنے ارسی گیاب کے بات آتی ہو ایسے سید مشتاقلی ٹروفی کھلا لو آپ اس کو IPL کھلا لو اس لڑکے کی ایفرٹ میں کمی نہیں آتی سویرہ اور ایسا فلادی مائنسیٹ آپ انٹرنیشنل ٹرکٹ میں بہت ہی limited دیکھتا ہے اگر آپ all across T20 circuits بھی دیکھنا شروع کرتے سو میں اپنی رائے پہ ابھی بھی کائم ہوں آگے چل کے انڈیا کی کوئی بھی T20 کی گیارہ بنے T20 World Cup کی تیاری کی لیے یا پھر T20 کی لیے یہ اس لڑکے کا نام ہو گا یہ بھائے 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 لیکن کے پاس دماغی دماغی بھی موجود ہے آگ لیکن آپ کے پاس و مہتنس کا میتھڈ بھی موجود ہے ھاو ڈو آج 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 انڈیا کی بیٹنگ لائن آپ دیکھ لے اپنی بیٹنگ لائن آپ دیکھ لے آج شکری سٹیل سکیٹ ونٹی سریز میں رکھا ہوا ہے اور انڈیا کی دیکھ لیں ان کے آئی پیل کے ٹیلنڈ نے پکڑ کے تیرا گھنٹا بجا دیا ہے آر کی پاؤنٹنگ باہر آنا ذرا آدھرا باہر آنا ذرا میرے گھنٹے کے کنگ باہر آدھرا اب اور آپ بتاؤں کیوں انڈیا نے لی ہے آپ کی پہلے ٹیٹ ونٹی میچ میں دو سو نونی آپ چاہ سکے اور دو سو نونی بچا سکے وہ سوریا کماری آدم کا یہ فارمیٹ ہے بیٹا یہ سکائے کا فارمیٹ ہے وہ فار دیتا ہے میں نے کالی بولا تھا کہ سوریا کماری آدم اس میچ میں چلے گا اور فار دے گا سب کی عشان کشن بھی بیٹا چلا اور جب انڈیا ٹیم کے پاس رنگو سنگ جیسے ٹیلنٹ ہو تو پھر بجا دیتے ہیں وہ پکڑ کے آپ لوگوں کی آپ گھنٹے بھی نہیں ہو ان کے آگے گھنٹے بھی نہیں ہو بیٹا آپ کو پکڑ کے انہوں نے بجا دیا ہے بجا سمجھ دو نا بجا نا اب ابھی بدلہ نہیں لیا انہوں نے ابھی انہوں نے بدلہ پتہ کس طرح لینا ہے اس پوری سریز میں آپ کو کتے والی حالت کرنی ہے آپ کی اس کے بعد اگر آپ کی سی آئی سیزی ونڈ میں انڈیا سے ٹکر آ گئے اور وہ میچ ہوا ناک اوٹ بیٹا آپ پکڑ کے تمہارے اندر ڈنڈا دے دیں گے اور مو سے باہر نکالیں گے اور پھر بولیں گے اب بتا مزایا یا نہیں ہے اس نے رنکو سنگھ نے چھکا مار کے گیر کو ختم کیا کمال کھیڑا ہے بھائی مزا آگیا اس سے پہلے سوریا کمار یادہ اور عشان کشن کی بلے بلے والی ناک تھی کمال قسم بھی دونوں نے ناک کھیلی ایسا لگ رہا تھا کہ چھکوں کی بارش ہو رہی ہے سنگھ آپ کی ٹیم میں ہو تو پھر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں پڑے آرام سے تحمل مزاجی کے ساتھ انہوں نے لاس بال پر جو ہے چھکا لگا کے اور میچ بھارت کے نام کیا اب یہ بہت بڑی پرفارمنس ہے آسٹریلیا جو ہے ان کو کرکٹ کھیلنی آتی ہے اور ایک ورلڈ کپ ہائی میں بھی ضرور ہوں گے ان کے کچھ پلیئرز تو یہاں پہ تھے موجود جبکہ ورلڈ کپ کا فائنل ہوا تھا سمیت اچھا کھیلے اور سمیت کے ہوتے ہوئے یا سٹائنس کے ہوتے ہوئے یا ایک دو اور جو کھلاڑی تھے ان کے ہوتے ہوئے یہ بڑی ڈیفیٹ آسٹریلیا کے لیے کیونکہ ایک طرح سے بھارت کی ینگ اپکمینگ برگیٹ کے سامنے دو سو پہ دو سو نہیں کھان چاہیے تھا مگر کریڈٹ بھارت کو فیوچر سیکیور ہے ورلڈ کپ کے بعد ایک اچھا کڑا کڑاکے دار جواب دیا اور پی بیک ٹائم تھا پچھلے بھائی بات تو سچا ہے چھکے مارتا ہے پریشر یہ لڑکا لیتا نہیں ہے ایسا کھلاری دنیا میں کسی کو بھی چاہیے اپنی ٹیم میں ایسا فینشر ایسا پریشر ہنڈل کرنے کے لیے پہلے راہوز دیواتی آتا تھا ٹھیک ہے اس کو اس طرح سے چانس نہیں ملے اسے کانڈین کرکٹ میں ابھی وہ نظر نہیں آرہا اس کی فارم بھی نارمل دیویسٹک کھیل رہا ہے لیکن رنگو سنگھ نے آئی پیل میں ہیرویت دکھایا صحیح سمیں صحیح وقت پر اس کو انٹرنیشنل میں ڈال دیا اور علی صاحب اپنا جلوہ دکھا رہا ہے رنگو سنگھ جو پریشر سیچویشن تھی اور آخری گیلد پہ ایک درکار تھا آؤٹ ہو جاتا یا بیٹ ہو جاتی بہت سپر آور ہوتا اگلے نے نہ سنگل لیا اگلے نے نہ ڈبل لیا اگلے نے دھونی کی طرح مہندرہ سنگھ دھونی کی طرح فنش انٹس ٹائم کیا بھائی